صدر میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے فل فور یہ فریس کانفرنس کی پاکستان کی لیڈنگ بار اسوسییشن لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن اس وقت لیڈنگ بار اسوسییشن ہے کیونکہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن بلکل وکلا کی سوچ کی نمائندگی نہیں کر رہی تو اس لیے صحیح معنی میں پاکستان میں جو بار اسوسییشن بلکل وکلا کی سوچ کی نمائندگی کرتی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہے اور جو اس وقت موضوع ہے بہت ہی اہم ہے سارے پاکستان کے لیے بلکل وکلا برادری کے لیے اور آئین کو پامال کرنے کے اترادف ہے تو بلکل صحیح کہا ہے حضرت صاحب نے کہ اس کے پیچھے کچھ ایسی سوچ نظر آ رہی ہے کہ غالباً جو ایک قریحی فیصلہ سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے کیا ہے جس کے لیے ہم سب وکلا جو ہیں ان کے ممنون ہیں ساری قوم ممنون ہے کہ انہوں نے صحیح معنی میں ایک آزاد عدلیہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس ملک میں جو بہت بڑی نائن صافی ہو رہی ہے اس کے خلاف ایک فیصلہ دیا اور آئین کو کسی اور مقصد کے اوپر رکھتے ہوئے یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا اور جس کی پھر فور عمل درامت ہونا چاہیے اب یہ جو اس کے فوراں بعد یہ ایک موو ہوئی ہے جس میں چار ایڈ ہاک جیجز اپوائنٹ کرنے کے لیے انہوں نے جیڈیشن کمیشن کی میٹنگ کل کال کی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اچھے مقاصد نہیں ہیں اور جس طرح سے موجودہ ایگزیکٹیو فیصلے کے بعد تقریباً اپنے ہوش گواہ بیٹھی ہے اور اس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں جو کبھی سننے میں پہلے نہیں آئی تھی پہلی دفعہ ہم اس قسم کی بات سن رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول پارٹی کو ہم بین کر دیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ خود جو ہیں ان لیجٹیمیٹ ہیں کوئی لیجٹیمیٹس ان کی نہیں ہے اور یہ زبردستی بٹھائے گئے ہیں یہ سب ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے یہ فارم فورٹی سیون کی ان کانسٹیوشنل اور ان لیجٹیمیٹ حکومت ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک لیجٹیمیٹ پارٹی کو ہم بین کر دیں گے لہٰذا اس کے پیچھے وہ اناثر نظر آ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کنڈیم کیا تھا ایون جو الجہار ٹرسٹ کیس میں کہا تھا کہ ایڈ ہاک جیجز کی اپارمنٹ کو ڈس اپروو کیا تھا سبریم کورٹ نے اور اس لیے ایڈ ہاک جیجز کی اپارمنٹ ہمیشہ وکلا ہمیشہ پوز کرتے رہے اور پچھلے دس سال سے کوئی ایڈ ہاک اپارمنٹ نہیں ہوئے سبریم کورٹ میں اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وکلا کی اسسیشنز اس کی سخت مخالفت کرتی تھی کیونکہ یہ بلکل غلط بات ہے آپ کے پاس آپ کے پاس جب پرمنٹ جیجز ہیں تو آپ کو ایڈ ہاک پارمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پر بھی یہ غلط ہے آرٹیکل ون ایٹی ٹو کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کہا ہے کہ صرف ایڈ ہاک پارمنٹ تب ہوتی ہے جب کوئی کمی ہو سبریم کورٹ میں یا اس کا مکمل لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر کہ وارڈ آف کورم وارڈ آف کورم اس وقت سولہ پرمنٹ جیجز اور ایک چیف جسلس موجود ہیں there is no وارڈ آف کورم یہ وارڈ آف کورم کا مدلہ ہے کہ جب کوئی چار پانچ یا تین چار جج کم ہو اور ان کی اپانمنٹ کے لیے کوئی مشکلات ہوتی ہوں تو پھر اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ چلیے کچھ سرسے کے لیے ڈھاک جائے لے لیے جائیں اس وقت تو سپریم کورٹ کمپلیٹ ہے اس کے پاس مکمل جیجز ہے جتنے جیجز کی ویکنسی ہے پورے مکمل ہے وہاں پر تو اس وقت آئینی طور پر کوئی جواز نہیں ہے مقرر کرنے کا ایرہاک جیجز لہٰذا پاکستان بھر میں وکلا نمائندے جو ہیں اس کے خلاف ہیں جو اس کے خلاف نہیں بات کر رہے ہیں ان کے پیچھے کچھ اور مقصد ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم جسس مشیر عالم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے پھر فور انکار کیا ہے کہ میں نہیں لگوں گا ایڈ ہاک جیج اور ہم تو وکہ کرتے ہیں مقبول باقر صاحب بھی اچھے جیج رہے ہیں کہ مقبول باقر صاحب بھی اس کو ریفیوز کریں گے اور ہم دوسرے دونوں جیجز سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنا نام تاریخ میں بچا لیں اپنے آپ کو اس غلط ایکسرسائز کی سوچ اور آئین کے مقاصد کے خلاف ہرگز اس قسم کی اپوانمنٹ قبول نہ کریں اور ہم جیجریشل کمیشن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پرپوزل ہے چیف جسس کی اس کو کل مصرد کیا جائے جیجریشل کمیشن میں کیونکہ ہمارے نزدیک یہ واضح طور پر غیر آئینی بودھ ہے لہذا ان ارفاظ میں میں صدر سپریم لہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور ان کے دخصے نمائندگان شکریہ دا کرتا ہوں کہ فیل فور یہاں ہم سب کو اکٹھا کیا اور اس بہت اہم ترین موضوع کے اوپر یہ پریس کانفرنس بلائی بہت بہت شکریہ